بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ تَعْلِقٌ أَشَدَّتْ تَلَاقِ أَوْ كَأَلْفٍ أَوْ مِلْ أَلْفْ بَيْتِ فَيَّ وَاحِدَتٌ بَائِنَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ سَلَاسًا اور اگر کہا کہ تجھے تلاق ہے سخت تلاق یا ایک ہزار کی طرح تلاق یا گھر بھر کر تلاق ملال بیت پورے گھر بھر کے تلاق فَيَّ وَاحِدَتٌ بَائِنَةٌ تو یہ ایک تلاق بائن ہوگی مگر یہ کہ وہ تین کی نیت کر لے تو تین تلاق مغلضہ ہو جائے یعنی بینورت کی سخت قسم اب دیکھیں کیسے ہو رہا ہے امَّل اول رہا پہلا پہلا کون ہے؟ اشدت تلاق فَلِئَنَّهُ وَسَفَهُ بِسْشِدَّتِ تو اس لیے تلاق بائن واقع ہوگی کیونکہ اس پہلے جملے میں اس نے تلاق کو شدت کے ساتھ متصف کیا ہے شدت کی صفت کے ساتھ وَهُوَ الْبَائِنُ اور شدید جو ہے وہ بائن ہے رجعی نہیں رجعی شدید نہیں ہوگی لَأَنَّهُ لَا يَخْتَمِلُ الْإِنْتِقَازَ وَلْإِرْتِفَازَ یہ شدید کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ یہ تلاق بائن ٹوٹنے اور ختم ہونے کا احتمال نہیں رکھتی ہے اب اگر اسے لینا چاہتا ہے تو نکاہ جدید کی ضرورت ہوگی اور نکاہ جدید میں دونوں جانب سے رضا ضروری ہے یہ تو کرنا ہی چاہ رہا ہے اس کی جانب سے رضا چاہی وہ چاہے گی تو ہوگا نکانا ہی چاہے گی تو نہیں ہوگا اس کے برخلاف تلاق رجعی کے اندر عورت چاہے یا نہ چاہے شوہر اسے رجع کر سکتا ہے قول کے ذریعے یا فیل کے ذریعے بوسا لے لیا ہو گئے یا ایک ہی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے تجھے اپنے زوجیت میں واپس لیا حدیبی ہو جائے گی وہ چاہے یا نہ چاہے تو وہ مشکل نہیں ہوئی وہ مشکل نہیں ہوئی انتقاض اور ارتفاظ اس میں ہے کہ ختم ہو جائے وہ اس کا اثر ختم ہو جائے اما الرجعی فیحتملو رہی تلاق رجعی تو یہ اس کا احتمال رکھتی ہے کس کا احتمال رکھتی ہے وہ انتقاض اور ارتفاظ کا کہ یہ ختم ہو جائے وَإِنَّمَا تَسِّحُ نِنجَتُ السَّلَا اب رہی یہ بات کہ تو تین کی نیت کیسے صحیح ہو گئی تین کی نیت اس کے اندر کیسے صحیح ہو رہی ہے دیکھیں معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اس نے شدیدت طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اشدت طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے اشد ظاہر کے اعتبار سے یہ اس میں تفضیل قسے گا ہے تو شدت صرف شدید ہو تو بائن ہو جائے اور اصد ہو جائے تو پھر تین ہو جانا چاہیے بھائیں بھائیں شدید کیا ہے شدید سے نیچے رجڑی ہے شدید آپ نے لگا دیا تو بائن ہو گئی اور اصد اگر آپ نے لگا دیا تو شدید سے پڑھ کر کے نہ ہو گئی تو اصد کب ہو گئی انتہائی سخت ہے انتہائی سخت کب ہو گئی جبکہ وہ مغلضہ ہو جائے دین طلاق ہو جائے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی طلاق بائن واقع ہو گئی ہاں تین کی نیت اگر کرے تو پھر ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہو جائے گی تو یہ تین کی نیت کرنے سے تین کیسے ہو جا رہی ہے نیت نہ کرے تو ایک ہی ہو رہی ہے جبکہ لفظ اس نے شدید نہیں استعمال کیا ہے اصد کا لفظ استعمال کیا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھئے اصد کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ اس میں تفضیل ہو اور جب اس میں تفضیل ہو تو معنی ہو گیا شدید ترین طلاق اور شدید ترین کون ہوگی مغلضہ ہوگی اس کا ظاہر یہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ اصد کا لفظ یعنی افعال کا سیگا یہ کبھی مطلق سیگے صفت کے لیے بھی آتا ہے جیسے احمر ہے تو اس طریقے سے ہی آتا ہے ایک جگہ آیا ہے اناقصو والاسجو اعدلہ بنی مروان یا اس طریقے سے کوئی لفظ آیا ہے تو وہاں پر دو لوگوں کے بارے بتایا کہ یہ دونوں کیا ہیں بنی مروان کے اعدل ہیں تو اعدل جو آیا ہے وہ اعدل کے معنی میں ہے وہاں پر اعدل اعدل کے معنی میں تو اس سے سمجھ میں آیا کہ افعال کا سیگا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں تفضیل ہی کے معنی میں ہاں ظاہر ہی ہے تو اس لیے اس کو کیا کریں گے مطلق صفت کے معنی میں لیں گے شدت کے معنی میں شدید تر کے معنی میں نہیں تو ٹھیک ہے جب آپ نے اس کے اندر اشدیت کا معنی نہیں لیا اس میں تفضیل کا معنی آپ نے نہیں لیا کیونکہ اگر لیتے اس میں تفضیل کا معنی تو وہ طلاق بائن نہیں بلکہ طلاق مغلضہ ہونی جائی یہ تھی تو جب اشدیت کا معنی آپ نے نہیں لیا سے گئے صفت اسے لیا تو پھر تین کی نیت کیسے صحیح ہو جا رہی ہے تین کی نیت کیسے صحیح ہو رہی ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں مزدر استعمال کیا ہے اور مزدر کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر کوئی نیت نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں فرد حقیقی ہوگی یعنی ایک طلاق اور اگر نیت کر لے دو کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ عدد محض ہے وہ عدد محض کا احتمالی مزدر نہیں رکھتا ہے ہاں اگر کلے جنس کی نیت کر لے تین کی نیت کر لے تو یہ فرد حکمی ہوگی کیونکہ یہ کلے جنس ہیں تو اسی کو بتا رہے ہیں اشد کی وجہ سے نہیں اطلاق کی وجہ سے اور تین کی نیت صحیح اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے مزدر ذکر کیا اشد ذکر کیا اس وجہ سے نہیں یہ پہلے جملے کی بات ہو گئی کیونکہ شدت ہے اس کے اندر شدت سے متصف کیا ہے اور شدید طلاق ہی ہو سکتی ہے جس کے اندر ارتفاظ ہو جائے جس کے اندر جدائی ہو جائے اب جو ہے نکاح جدید کے ضرورت پڑے وہ ختم نہ ہو سکے اب رہا دوسرا جملہ قائل فن انتے تالکن قائل فن کہ رواب الثانی فلئنہو قد یرادو بہازت تشبیحو فی القوت تارتن وفی العدد اخران غور سے سننا ہے اس کو کیا کہا انتے تالکن قائل فن تجھے طلاق ہے ایک ہزار کی طرح ایک ہزار کی طرح ایک جملہ تو یہ ہو گیا انتے تالکن قائل فن اور ایک جملہ ہے الف سے پہلے لفظ عدد بڑھا دیجئے یعنی مضاب بنا دیجئے انتے تالکن قائل فن تو جب عدد بڑھا دے گا تو بالاتفاق کیا ہو جائے گا ایک ہزار طلاق دینا یعنی عدد کے اعتبار سے کیونکہ عدد بڑھا دی رہا ہے ایک ہزار کے عدد کی طرح تجھے طلاق ہے تو یہ تشبیح کس میں ہو گئی عدد میں ہو گئی ایک ہزار تو طلاق ہوتی نہیں ہے تو اس میں سے تین نکال لیں گے اور باقی نو سو ستانوے کوئی مطلب نہیں ہوگا زیادہ زیادہ یہ تین ہی ہے اور تین سے بھی زیادہ کہا ہے تو پھر ایزم صورت میں تین طلاق ہو جائے گی کب جبکہ عدد کا لفظ وہاں پر جوڑ دے کا عدد الف اور اگر عدد کا لفظ نہیں جوڑا جیسا کہاں مثال میں کہاں الف صرف کا تو اب ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ اس صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہو گی تین طلاق مغلضہ نہیں بلکہ ایک طلاق بائن واقع ہو گی کیوں بائن واقع ہو گی کہاں اس لیے کہ کبھی کبھی عدد کا لفظ بولا جاتا ہے عدد سے تشبیح دی جاتی ہے عدد کے لفظ سے عدد سے نہیں بلکہ عدد کے لفظ سے تشبیح دی جاتی ہے مگر مراد اس میں کیا ہوتا ہے عدد نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جو متعدد چیزیں ہیں ان کی مل کر کے جو قوت بن رہی ہے اس قوت سے تشبیح دی جاتی ہے عدد کی نہیں جیسے بولا گیا زیدن کا الف رجلن اب یہاں پر عدد سے تشبیح نہیں ہے کہ زید ایک ہزار کی تعداد میں مرد کی طرح ہے نہیں ایک ہزار کی تعداد میں جو مرد ہیں ان کی قوت اکجا کیجئے آپ جو مجموعی طور پر ایک قوت اس سے تشبیح دی ہے یعنی اتنی طاقت ہے اسے کہ جتنی طاقت ایک ہزار کو ملا کر کے آپ کریں گے تو ملا کر کے جب کریں گے دیکھ بنے گی تو عدد سے تشبیح نہیں ہوئی چلی عدد سے تشبیح ہو بھی نہیں سکتی زید تنہا ہے کیسے ایک ہزار کے برابر ہوگا عدد میں تو تشبیح ہو نہیں سکتی ہے ان کی یقجہ کر کے جو قوت ہوگی مجموعی طور پر اسے تشبیح ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ عدد کبھی بولا جائے الف ہے میہ ہے یا جو بھی ہے تو پھر کبھی اس سے مراد کیا ہوتا ہے عدد سے تشبیح دینا اور کبھی اس سے قوت میں تشبیح دینا ہوتا ان کی مجموعی قوت میں ہاں جب لفظ عدد کی سراحت کر دے گا کہ عددِ الف میں تو اب تو واضح ہو گیا نا یہ تشبیح اس میں ہے عدد میں ہے اس کی قوت میں نہیں یقجائی قوت میں نہیں ہے بلکہ عدد میں ہے تو اس وجہ سے اگر اس نے کالفن استعمال کیا ہے تو کالفن استعمال کرنے کی وجہ سے یہاں پر مراد کیا لیا جائے گا وہ قوت میں تشبیح دینا یعنی ایک ہزار کی قوت کے برابر یعنی ہے ایک ہی طلاق مگر وہ قوی ہے ایک طلاق قوی ہو جائے تو ہو سکتی ہے وہ کیا ہو جائے رجلی سے بائن بن جائے تو بائن کیا ہوگی ابھی ہوگی اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ اب تو نکاح جدید ہی کرنا پڑے گا لینے کے لیے ہاں پھر وامت ثانی ہو رہا دوسرا والا تو اس وجہ سے کہ کبھی اس سے یعنی الف سے تشبیح مراد دی جاتی ہے قوت میں فی القوت تارتن وفی العدد اخرى اور کبھی یہ اخراجوارا یہ صفت موسو مقدر تارتن کی اور کبھی عدد میں تشبیح مراد ہوتی ہے یقال بولا جاتا ہے ہوا الف رجلین وہ ایک ہزار مرد ہے وہ ایک ہزار مرد ہے تو یہ قوت ہی میں تشبیح ہے عدد میں تشبیح نہیں ہے ہاں یہاں پر قوت میں تشبیح ہو اس کی مثال نہیں دی ہے وہ تو واضح ہے یہ قوت میں تشبیح ہو وہ واضح ہے کیونکہ عدد کے لیے آتا ہی ہے ہاں اس ظاہر کے خلاف واضح کے خلاف کیا ہوتا کبھی عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کی اگجا قوت مراد ہوتی ہے اس کی مثال دے دیا ہے اور مراد اس سے قوت ہوتی ہے یعنی ایک ہزار مردوں کی قوت مراد ہوتی ہے لہذا دونوں امروں کی نیت صحیح ہے چاہے تو قوت مراد لے لیں تو ایک طلاق ہوگی اور بینونت کے ساتھ ہوگی اور چاہے تو عدد مراد لے لیں تو پھر ایسی صورت میں ایک ہزار مراد ہوگا ایک ہزار تو ہوگا نہیں تو تین طلاق واقع ہو جائے جو نیت چاہے کر لے اور فقدان نیت کے وقت جن میں جو اقل ہے وہ مراد ہوگی وَإِنَّا فُقْدَانِهَا يَثْبَتُ أَقَلُهُمَا اور نیت کے فقدان کے وقت تو ان دونوں میں یعنی قوت و عدد میں جو اقل ہے تو اقل کون ہے قوت مراد لینا یہ اقل ہے عدد مراد لیں گے تو مغلظہ ہو جائے گی یہ اکثر ہو گئی تو ایسی صورت میں جب کی نیت کا فقدان ہو تو ان دونوں میں سے اقل ثابت ہوگا یعنی ایک طلاق بائن ثابت ہوگی اس کا مطلب تشبیح اس میں ہوئی قوت میں ہوئی وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَقَعُ السَّلَاسُ اِنْدَعَدَمِ النِّيَّتِ اور امام محمد سے مروی ہے کہ تین طلاق واقع ہو جائے گی نیت نہ ہونے کے وقت کیوں؟ نیت نہیں ہے تو تین کیوں گی؟ لِأَنَّهُ عَدَدٌ کیونکہ الف کا لفظ یا ما کا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ عدد ہے اور جب عدد ہے تو ظاہر یہی ہے کہ تشبیح عدد میں ہوگی فَيُرَادُ بِهِتْتَشْبِعُتُو قوت میں آپ تشبیح لے رہے تو ظاہر کے خلاف ہے ظاہر کے خلاف ہے تو جب نیت نہ ہو تو ظاہر مراد لیا جائے گا کہ ظاہر کے خلاف مراد لیا جائے گا فَيُرَادُ بِهِتْتَشْبِعُ فِي الْعَدَدِ زَاہِرًا لہذا اس سے مراد عدد میں تشبیح ہوگی ظاہری طور پر فَسَارَا كَمَا اِذَا قَالَا انْتِ تَعْلِقُنْ كَا عَدَدِ أَلْفٍ تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ جب وہ کہے انْتِ تَعْلِقُنْ كَا عَدَدِ أَلْفٍ یعنی عدد غلب وہاں پر جوڑ دے تو وہاں پر کیا ہے وہاں پر تیہ ہے کہ یہ تشبیح عدد میں ہے تو اسی طریقے سے اگر عدد نہ بھی استعمال کرے الف استعمال کرے تو الف میں ظاہر عدد ہے ظاہر کیا ہے عدد کیلئے آتا ہی ہے تو اس لئے عدد میں تشبیح مانی جائے گی نیت نہ ہونے کے وقت ایک ریوان صاحب کہہ رہے گا بلکہ وہ مانی جائے گی تو پھر کیا ہوگا تو یہاں پر بھی جواب دیکھیں گے تو وہی بات یہاں پر بھی استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ممنوع ہے کیا ہے یہ ممنوع ہے طلاق ہے تو اس وجہ سے کم سے کم ہو واقع ہو زیادہ زیادہ نہیں بلکہ کم سے کم ہو یہ تو بالکل واضح ہے جب عدد ہے تو ظاہر ایک عدد میں تشبیح ہو اور عدد کے بجائے قوت میں تشبیح دے رہے ہیں تو ظاہر کے خلاف آپ دے رہے ہیں واما ثالث ہو اور رہا تیسرا والا جملہ تیسری والی صورت ملع البیت تجھے طلاق ہے گھر بھر کے فَلِعَنَّ الشَّيْعَا قَدْ يَمْلَعُ الْفْ بَيْتَ لِعَزْمَةٍ فِي نَفْسِهِ تو اس وجہ سے کہ شے کبھی گھر کو فی نفسی عظیم اور بھاری ہونے کی وجہ سے گھر کو بھر دیتی ہے وَقَدْ يَمْلَعُ لِكَسْرَتِهِ اور کبھی اپنی کسرت کی وجہ سے بھرتی ہے ہم؟ ہوتا ہے نا؟ کبھی کوئی چیز گھر کو بھر دیتی ہے بھاری ہونے کی وجہ سے کس وجہ سے بھاری ہونے کی وجہ سے اور کبھی بھاری تو نہیں چھوٹے چھوٹے ہیں جیسے گہوں گہوں کا دانہ ہے چھوٹے چھوٹے ہیں تو گہوں بھی بھر دیتا ہے پورے گھر کو لیکن کئی سے فی نفسی عظیم ہونے کی وجہ سے نہیں کسرت کی وجہ سے کہ گہوں تو اتنا ہوا آپ کی مرتبہ کہ اس نے پورے گھر کو بھر دیا تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ ایک تنہا ہو کر کے بھر دیا بلکہ کیسے بڑا ہے کسیر ہونے کی وجہ سے تو کسیر اگر ہو کسیر ہو کر کے بھرے اس سے تشبیح ہو تو پھر ایسی صورت میں عدد ہو جائے گا تو تین طلاب ہو جائے گی اور اگر عظیم ہو تو وحدت ہے اس کے اندر ہاں اس وحدت کے اندر عظمت ہے تو جب وحدت کے اندر عظمت ہے تو رجعی سے نکل کر کے بائن میں جائے گی ہاں فَأَيَّ ذَلِكَ نَوَا تو دونوں چیزیں ہو گئی کسرت سے بھرتی ہے کبھی کوئی چیز گھر کو یا کسی بھی کمرے کو اور کبھی کیا ہے عظمت سے بھرتی ہے فَأَيَّ ذَلِكَ نَوَا سَحَتْمِيَتُ تو ان میں سے جس چیز کی بھی نیت وہ کر لے گا عظمت کی یا کسرت کی تو اس کی نیت صحیح ہو جائے گی کہہ کر کے کہا کہ میری مراجس سے کیا ہے عظمت ہے تو ایک طلاق ابائن ہوگی اور اگر کہا اسے مراجس سے کسرت ہے تو پھر تین طلاق ہو جائے گی وَعِنْدَ اِنْ عَدَى مِنْ نِيَّتِ سَبَتَ الْأَقَلُ اور نیت نہ ہونے کے وقت ان میں سے جو اقل ہے وہ واقع ہوگی یعنی عظمت مراجس ہوگی اور ایک طلاق ابائن ہوگی سُمَّ الْأَسْلُ اب دیکھیں اب یہاں پر امام صاحب کے نزدیک جو ذابطِ کلی ہے یا ہر ایک کے نزدیک جو ذابطِ کلی ہے بیان یہ کر رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس نے شوہر نے متلک نے اپنی اس طلاق کو کسی بھی صفت کے ساتھ متصف کیا تو وہ بینورجعی سے بینونت کی جانے منتقل ہو جائے گی کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز سے مطلب کیا ہوا چاہے وہ نقشیز عظیم ہو اور چاہے وہ بہت چھوٹی ہو بہت چھوٹی مثال دیا ہے راس العبراہ سے لب سوہی کی نوک سوہی کی جو نوک ہے اس سے بھی تشبیح دیا تو اگر تشبیح دے دیا تو کسی چیز سے تشبیح دینا طلاق کو یہ کیا ہے بینونت کا مقتضی ہے یعنی زیادتی یہ صفت کا مقتضی ہے وہ تو اب متلک طلاق نہیں ہوئی طلاق وہ ہوئی جس کے اندر صفت کی زیادتی ہو جب صفت کی زیادتی ہوگی تو وہ رجلی سے نکل کر کے بینونت میں جائے گی یہ امام صاحب کے نزدی چلیے چاہے وہاں پر اس کی عظمت کا لفظ ذکر کرے عظم کا یا ذکر نہ کرے بایرس پر اگر تشبیح پائی گئی تو طلاق بائی میں ہوگی یہ امام صاحب کے نزدی چلیے اسی طریقے سے امام زفر کے نزدی کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تشبیح کسی بھی چیز سے دے لیکن اگر اس نے جب تشبیح دی ہے تو مضاف کے طور پر لفظیں عظم ذکر کیا جس کے معنی عظیم ہونا اگر عظم ذکر کر دیا ہے تو ایسی صورت میں طلاق بائی ہوگی اور عظم اگر نہیں ذکر کیا تو چاہے وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو وحدت مراد ہوگی پیچھے پڑھا نا ان کا موقع فاب نے کل جبل کہا تھا تو امام صاحب کے نزدی کیا ہوگئی تو جب ان کے نزدی مطلق تشبیح دینے سے بائی ہو جائے گی یہ تو بہت بڑی چیز سے تشبیح دی ہے پہاڑ سے تو طلاق بائی ہوگی لیکن امام ابو یوسف نے کیا کہا تھا کہ طلاق بائی نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجڑی ہوگی تو پھر تشبیح کا کیا مطلب کہہ رہے تشبیح یہ وحدت میں ہے تشبیح کیا ہے وحدت میں ہے عظمت میں اس وقت ہم مانیں گے جبکہ اس سے پہلے عظمت کا لفظ جوڑ دیا جائے عظم کا لفظ اگر کہہ دیا کہ عظم راسل عبرا کہہ دیا جب بھی اسی صورت میں چاہے وہ عظیم ہو لوگوں کے درمیان چاہے عظیم نہ اگر عظم جوڑ دیا وہاں پر تو اسی صورت میں طلاق بائی ہو جائے گی ان دونوں کے برخلاف امام زفر یہ کہتے ہیں کہ عظم ذکر کرے کہ نہ ذکر کرے اس سے کوئی بحث نہیں پس ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگوں میں عوام الناس میں وہ چیز جس سے تشبیح دی گئی ہے وہ عظیم ہے کی نہیں ہے پہاڑ عظیم ہے پہاڑ کیا ہے عظیم ہے اس لئے اعظم کا لفظ لائے یا اعظم کا لفظ نہ لائے طلاق بائی واقع ہوگی اور عبرا راسل عبرا یہ عظیم نہیں ہے اس سے تو حکارت میں تشبیح دی جاتی ہے سوئی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے اس طرح سے کہتے ہیں بہت معمولی ہے وہ تو چاہے عظم ذکر کرے اور چاہے نہ ذکر کرے طلاق بائی نہیں ہوگی شلیئے تو کہہ رہے ہیں وَلْصُمَّ الْأَسْلُ فِرْ عَمْرِ كُلِّي قَائِدَ كُلِّيَا اس تعلق سے تشبیح کے تعلق سے امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اَنَّهُ مَتَا شَبَّحَتْ طَلَاقَ بِشَئِئِن يَقْعُ بَائِنًا کہ جب اس نے طلاق کو کسی چیز سے تشبیح دی تو وہ طلاق بائی واقع ہو جائے گی اَيَّسَئِئِن كَانَ الْمُسَبَّحُ بِهِ مُسَبَّحَ بِهِ کچھ بھی ہو الجبل ہو یا راسل ابراہ ہو ذکر العظمہ اَوْ لَمْ يَذْكُرُ عظم کا لفظ ذکر کرے یا ذکر نہ کرے دونوں کی دیکھیں اس میں ردونوں کا رد ہو گیا امام زفر کا بھی پہلے والے سے کہ کیا ہے اَيَّسَئِن كَانَ الْمُسَبَّحُ بِهِ کچھ بھی ہو یعنی عظیم ہو یا ایک عظیم نہ ہو اور پھر یہ ذکر العظمہ اَوْ لَمْ يَذْكُرُ سے امام ابو یوسف کے جانے میں شارہ ہو گیا ان کے نظر دیکھیں اعظم ذکر کرے گا تو بائن ہوگی نہیں ذکر کرے گا نہیں ہوگی کہتے ہیں کہ اعظم ذکر کرے اندر اضافے کا تقاضہ کرتی ہے تشبیح دے دی تو اصل طلاق وصف کے اندر اضافہ ہو جائے گا وَعِنْدَ عَبِي يُوسفَ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ اِن ذکر العظمہ يَكُنُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا کہ اگر عظم کا لفظ ذکر کر دیا مضاف کے طور پر وہاں تو بائن ہو جائے گی اور اگر اعظم ذکر نہیں کیا تو بائن نہیں ہوگی اَيَّسَئِ اِنْكَانَ الْمُسَبَّحُ بِهِ مُسَبَّح بِهِ کچھ بھی ہو چاہے پہاڑ ہو یا راسل عبراہ ہو لِأَنَّ تَشْبِيحَا قَدْ يَكُنُ فِي تَوَحُدِ عَلَتْ تَجْرِينَ کیونکہ تشبیح کبھی توحد میں ہوتی ہے وحدت میں ہوتی ہے کیسے بڑی چیز ہو جب بھی پہاڑ ہو جب بھی آپ اس کو کس میں تشبیح لیں گے وحدت میں کہ یہ پہاڑ کی طرح ہے یعنی جیسے پہاڑ ایک ہے اسی طریقے سے طلاق بھی ایک ہے کہنے ہاں الگ تجرید تجرید کے طور پر کہ اس کے اندر سے عظمت کا معنی خالی کر لیتے ہیں صرف وحدت کا معنی ایک پہاڑ ہے دو چیز اس میں ہو گئی ایک وحدت کا معنی اور دوسرے عظمت کا معنی تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کیا ہے تشبیح وحدت میں ہوتی ہے عظمت سے تجرید کے طور پر یعنی معنی عظمت سے خالی کر کے عظمت کا معنی ملحوظ نہیں ہوتا اما ذکر العظم فلززیادت لا محالتا اور رہا عظم کا ذکر اگر عظم کا ذکر کر دیا تو پھر قطعی طور پر وہ زیادتی کے لیے ہوگا عظاقے کے لیے ہوگا تو اس لیے چاہے وہ عبرا کے ساتھ عظم کا لفظ ذکر کر دے چاہے جبل کے ساتھ ذکر کر دے تو پھر یقینی طور پر وہ زیادتی کے لیے ہوا چاہے وہ فی نفسی وہ چیز عظیم ہو یا عظیم نہ ہو وعندہ زفر اور امام زفر کے نزدیک یہ ہے کہ انکان المشبہ بہی مما یوسفو بالعظم عند الناس یقعو بائنا کہ مشبہ بہی اگر ایسی چیز ہو کہ جسے لوگوں کے نزدیک یعنی عرف ناس میں عظم سے متصف کیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یقعو بائنا تو طلاق بائن واقع ہوئے ہیں وَإِلَّا فَهُوَا رَجْعِيٌ وَرْنَا تُوْوَوْا طلاقِ رَجْعِي واقع ہوئے ہیں یہ بات زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے امام زفر کی نا ظاہر کے اعتبار سے دیکھئے تو زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز لوگوں کے نزدیک عظیم ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں سمجھ باتا ہے کہ اس کے اندر زیادتی بتانا مقصود ہے اور اگر وہ چیز عظیم نہ ہو بلکہ حقیر ہی ہو تو کیا بتانا مقصود ہے اس کے حقارت بتانا مقصود ہے بہت معمولی بتانا ابراسل عبرا کہی دیا کہ طلاق تجھے سوئی کے نوک کی طریقے سے تو سوئی کے نوک تو بہت معمولی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے شدت کا معنی اور زیادتی کا معنی نہیں ہوا اس میں امام محمد کا ذکرہ نہیں آ پایا اس میں امام محمد کا ذکرہ نہیں آیا تو اسی کو کہہ رہے ہیں اور کہا گیا کہ امام محمد امام صاحب کے ساتھ اور دوسرا قولی مروی کہ نہیں امام ابو یوسف کے ساتھ جس کے ساتھ بھی مان لیجئے اسی کے ساتھ جو کہہ سکتے ہیں آپ تو کوئی مسئلہ نہیں وہ بیان اذن اختلافات کا بیان پورے اختلاف کو آپ اسی میں نکال سکتے ہیں چار پانچ مثالیں دے دی ہیں اسی میں آپ نکال سکتے ہیں کہ اس میں دیکھیں فنا کے نزدیک بائن ہوگی فنا کے نزدیک بائن نہیں ہوگی اس طرح کے ساتھ دیکھ لیجئے آپ تو پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ امام صاحب کے نزدیک تشبیح اگر ہوئی چاہے جس چیز سے ہوئی تو وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی امام زفر کے نزدیک اگر تشبیح ہوئی عظیم چیز سے تو طلاق بائن ہوگی ورنہ بائن نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف کے نزدیک کیا ہے کہ اگر اعظم طلب سے ذکر کر کے تشبیح دیئے تو ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی چاہے پہاڑ ہی سے کیوں نہ تشبیح دے دیکھیں مثال ہاں اس کا بیان یعنی اس اختلاف کا بیان اس عمر کلی جو مختلفی ہے لوگوں کے درمیان اس کا بیان قائل کے قول مثلہ راسل عبرہ وغیرہ میں ہے تو دیکھیں مثلہ راسل عبرہ کا انتے تعلقن مثلہ راسل عبرہ کے تو اس کے اندر طلاق بائن ہوگی کس کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک اور باقی کسی کے نزدیک نہیں ہوگی امام ابو یوسف کے نزدیک اس لئے نہیں ہوگی کیونکہ عظم کا لفظ نہیں ذکر کیا ہے اور امام زفر کے نزدیک اس لئے نہیں ہوگی کیونکہ راسل عبرہ کے عوام نحس کے نزدیک عظمت کے لئے نہیں ہے عظیم نہیں مانا جاتا ہے حقیر اور بہت معمولی مانا جاتا ہے اس لئے پہلی والی مثال میں صرف امام صاحب کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگی ہے مثلہ ازم راسل عبرت امام صاحب کے نزدیک تو ہی ہے ہاں ہے اس میں تو کوئی کلامیں نہیں ہیں ہاں امام ابو یوسف کے نزدیک بھی واقع ہو جائے گی طلاق بائن کیونکہ ازم قلب سے ذکر کر دیا ہے اور امام زفر کے نزدیک اسی طریقے سے رہے گا کیونکہ یہ راسل عبرہ ہے اور راسل عبرہ عظیم نہیں ہے لوگوں کے نزدیک اس لئے رجلی واقع ہوگی تین ہی مثال ہے نا وہ مثلل جبل مثلل جبل اگر کہا تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک تو چاروں میں ہے اس کو رہنے دیجئے ہاں تو مثلل جبل اگر کہا تو یہاں پر امام ابو یوسف کے نزدیک طلاق بائن نہیں ہوگی کیونکہ عظم کا لفظ نہیں ذکر کیا اور امام زفر کے نزدیک طلاق بائن ہو جائے گی کیونکہ جبل یہ کیا ہے لوگوں کے نزدیک عظیم چیز ہوتی ہے مثلہ ازم الجبل تو بالاتفاق طلاق بائن ہوگی کیونکہ ہر ایک کے قائدے کے مطابق یہ ہے امام صاحب کے نزدیک تو ہی ہے یہ تشبیح ہے چاہے جس سے تشبیح ہو تو بڑی چیز سے تشبیح ہو گئی امام ابو یوسف کے نزدیک اس لیے کہ عظم کا لفظ ذکر کر دیا ہے اور امام زفر کے نزدیک اس لیے کہ جبل ہے پہاڑ ہے جو عوام الناس کے نزدیک کیا ہے عظمت سے متصف کیا جاتا ہے وَلَوْ قَالَا أَنْتِ تَعْلِقُنْ تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً او عَرِيزَةً او طَبِيلَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَاعِنَةٌ اور اگر کہا تجھے طلاق ہے ایک سخت طلاق تطلیقتن شدیدتن او عریزتن یا تجھے طلاق ہے چوری طلاق یا لمبی طلاق فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَاعِنَةٌ تِس سورت میں یہ طلاقِ باعِن ہوگی لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُقُهُ دیکھ اس میں تشبیح نہیں ہے اس میں صفت ہے موصول صفت بیان کر دیا ہے تو کہہ رہے اس سورت میں طلاقِ باعِن ہوگی کیوں؟ لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُقُهُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ کیونکہ وہ طلاق جس کا تدارُق ممکن نہ ہو تدارُق ہو ہی نہ سکے وہ اپنا کام کر کے ہی دکھا دیں تو وہ سوہر کے اوپر سخت ہوتی ہے اور وہ طلاق جس کا تدارُق ممکن ہی نہ ہو اسے آپ ختم نہ کر سکتے ہوں وہ سخت ہوتی وہ ہے کون؟ وہ طلاقِ باعِن طلاقِ باعِن جب ہوگئی تو پھر اب آپ رجوات نہیں کر سکتے ہیں اب پھر جو ہے اس سے نکاح کرنا پڑے گا آپ کو تو دوسری چیز ہو گئی نا آپ اس طلاق کے اثر کو ختم نہیں کر سکے اس نے تو اپنا اثر دکھائی دیا کہ آپ اور دونوں کے درمیان جدائیگی پیدا کر دی ہے آپ کے درمیان اس کے درمیان جدائیگی پیدا کر دی ہے اب آپ تدارُق اس کا نہیں کر سکتے ہیں کہ رجاج کر لیجئے قول سے یا فیل سے تو پھر اثر ختم ہو جائے لے لیجئے اسے نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے جس طلاق کا تدارُق ممکن ہی نہ ہو وہ طلاق شوہر کے اوپر سخت ہوتی ہے اور شدیدت ان اس نے استعمال کیا ہے اور یہ شدت کی صفت کس کے اندر پائی جارہی جس کا تدارُق ممکن نہ ہو بائن کے اندر تو اس لیے طلاق بائن یہ طلاق شدید ہوئی اچھا عریضتن و طویلتن اگر کہا تو ایسی صورت میں کہہ رہا وَمَا يَسْعُبُ تَدَارُقُهُ یُقَالُو لِحَازَ الْأَمْرِ طُولُن وَعَرْضُن اور وہ جس کا تدارُق مشکل ہو جس کا تدارُق مشکل ہو جائے تو بولا جاتا ہے کہ لِحَازَ الْأَمْرِ طُولُ وَعَرْضُن کہ اس کام کے اندر بڑا طول و عارض ہے کیا کہتے ہیں اس کام کے اندر بڑا طول و عارض ہے تو اس لیے وہ بائن کی طرح ہو گیا کیا ہو گیا وہ بائن کی طرح ہو گیا تو دیکھیں شدیدتن قلب سے استعمال کیا تو جیسی طلاق ہے جو شدید ہے تو شدید کسے کہیں گے کہ جس کا تدارُق ممکن ہی نہ ہو وہی شدید ہوگی شوار کے اوپر وہ طلاقِ بائن ہے اور طویل اور عارض اگر کہا ہے تو کہہ رہے کہ طویل و عارض جو ہے اگر کوئی کام مشکل ہو جائے کوئی کام غیر ممکن نہ ہو محال نہ ہو بلکہ کیا ہو جب مشکل ہو جائے تو وہاں پر اس مشکل کام کے لیے یہ طول اور عارض کا لفظ استعمال کرتے ہیں بڑا طول ہے اس میں اپنی زبان بھی بولتے ہیں بڑا طول ہے بہت ٹائم لگے گا اس میں یعنی بہت مشکل کام ہے یہ تو اس لیے یہ بائن کی طرح ہو گی بائن تو وہ ہے جس کا تدارُق ممکن ہی نہ ہو اور طویل اور عریض کسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جس کا تدارُق ممکن تو ہو مگر بہت مشکل ہے تو اس وجہ سے یہ بائن تو نہیں ہوئی مگر بائن کی طرح ہوگی جب بائن کی طرح ہوگی اس کو بھی اسے میں ڈال دیں گے وَانْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَقَعُ بِهَا رَجْعِيَّتُمْ اور امامِ ابو یوسف سے مروی ہے کہ اس سے طلاقِ رجعی واقع ہوگی لِأَنَّ آزَلْ وَصْفَ لَا يَلِيْكُ بِهِ اس لیے کہ یہ وصف یہ طلاق کے لائق نہیں ہے کہ طلاق کی صفت اسے بنائیے آپ طویل اور عریض اسے کیا بنائیے طلاق کی صفت اسے بنائیے اس کے لائق یہ نہیں ہے لہٰذا جب یہ اس کے لائق نہیں ہے تو پھر اسی صورت میں یہ ذکر کرنا لگ ہو جائے گا طویل اور عریض تو اس لیے ایک طلاق کے لجوی واقع ہوگی بات سمجھا رہی ہے بھئی طلاق کے اندر طول عرض تو ہوتا نہیں ہے یہ ہوتا ہے جیسے پیچھے آپ نے پڑھانی ہے کہ تجھے طلاق ہے یہاں سے لے کر شام تک ہے آیت نہ پیچھے تو اس میں طول بتایا گیا ہے تو کہے کہ طلاق کی صفت یہ طول و عرض نہیں ہوا کرتی ہے ہاں شدت تو ہوتی ہے ایک طلاق وہ جس کے اندر شدت ہے وہ بائن ہے ایک طلاق وہ جس کے اندر شدت نہیں ہے وہ طلاق رجعی ہے لیکن طول اور عرض یہ اس کی صفت نہیں ہوتی لہذا اگر طول و عرض ذکر کیا ہے تو اس کا ذکر کرنا لگ ہو جائے گا لہذا ایک طلاق رجعی واقع ہوں گی اس صورت میں ولو نوصلہ سا فی حاضح الفصول سہت نیتہو اور اگر ان تمام صورتوں میں پورا آپ شروع سے لیجئے یہ جو کہنا ہم یہاں سے و عرض و صفت طلاقہ بے ضربی من الزیادت و شدت یہاں سے لے کر جتنی مثالیں ہیں ان تمام کو آپ لیجئے تو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر اس نے ان تمام صورتوں میں تین کی نیت کر لی جس میں طلاق بائن واقع ہو رہی ہے کہ ارے ساحت نیتہو تو اس کی نیت صحیح ہے کیسے صحیح ہے لِتَنَوْعِ الْبَيْنُونَتِ کیونکہ بینونت کی دو قسمیں ہیں ایک بینونت خفیفہ اور ایک بینونت سقیلہ تو بینونت خفیفہ ایک طلاق بائن ہے اور بینونت سقیلہ کیا ہے طلاق مغلزہ جدائی کی دونوں ہوتی ہے نا یہ بینونت خفیفہ جس میں جدائی ہو رہی ہے وہ خفیف اس لیے ہے کہ دوبارہ کیا کام کرنا ہے نیا نکاح کرنا ہے لیکن بینونت سقیلہ میں ایسی جدائیگی ہوتی ہے کہ صرف نیا نکاح کرنے اس نہیں کام چلے گا بلکہ اب وہاں پر کیا حتی تنکہا زوجن غیرہ والا عذابتہ آئے گا دور مشکل ہو گیا وہ تو اس لیے کہہ رہے کہ کیونکہ بینونت کی دو قسمیں ہیں ان پر دیکھئے بین سطور میں دیا ہے الالغلیزت والخفیفت کیونکہ بینونت یہ دو قسموں کی جانب منقسم ہے غلیزہ اور خفیفہ کی جانب اس لیے اگر ان میں سے کوئی ایک کی نیت وہ کر لے رہا ہے تو پھر وہ نیت بھی صحیح ہوگی علا ما مرہ اس بنیاد پر جو پیچھے گزرا ہے پیچھے گزرا پیچھے کیا بتایا بتایا نہیں ہے کہ اگر وہ نیت کر لے تین کی کیا تھا اس میں پیچھا ہے تھا کہ اگر اس نے نیت ہی نہیں کی یا دو کی نیت کی تو ان دونوں صورتوں میں ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر اس نے تین کی نیت کر لی تو پھر تین طلاق واقع ہو جائے گی والواقع بیہا بائنن اور ان تمام الفاظ سے جو طلاق واقع ہو رہی وہ بائن ہے تو جب طلاق بائن ہے اور بینونت کی دو قسمیں ہیں خفیفہ اور غلیزہ تو خفیفہ تو بگر نیت کے واقع ہو جائے گی اور غلیزہ چونکہ ایک ذائق چیز ہوگی اس لیے جب نیت کرے گا تو واقع ہوگی